بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسطین کسی صلاح دین کے انتظار میں مصنف مولانا نورالم خلیل امینی اپیسوڈ تھرٹین اندھے کی بانٹی ہوئی ریوڑیوں کے متعلق آپ نے ضرب المثل ضرور سنی ہوگی جس میں ہیر پیر کرکی سب کچھ اس کے اپنوں کے پاس پہنچ جاتا ہے فلسطین میں مسلمانوں کے پاس جو دو اکثریتی علاقے دریائے اردن کا مغربی کی نارا اور غزہ پٹی رہ گئے تھی ان کے بارے میں یہودیوں نے یہی طریقہ اپنایا انہوں نے اس میں تین حصے بنا دیئے ایک حصے یعنی اے زون اسے فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینی خودمختار آتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا اس آتھارٹی کی خودمختاری بڑی نازک قسم کی تھی بس یوں سمجھئے جیسے ہمارے یہاں کے وسیع الاختیار نازم ہیں بس یہ ان سے کچھ ہی زیادہ صاحب اختیار تھی اس آتھارٹی کی بیرونی ممالک سے رابطے کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہ تھی داخلی معاملات میں یہ بلدیاتی سطح کا ایک محدود اختیار والا ادارہ ہے اسے پولیس رکھنے کا اختیار تو ہے لیکن یہ پولیس اپنے سامنے کسی اسرائیلی کو دیکھے کہ وہ کسی نیحت فلسطینی مسلمان کو زباہ کر رہا ہے تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ اسے ایک ایک گولی کا حساب اسرائیلی فوج کو دینا پڑتا ہے اور اگر اس فورس کا سپاہی کسی وجوہات کی بنا پر کوئی فائر کر دے تو اسے جرمانہ دینا پڑتا ہے اگرچہ کہ وہ گولی اس نے فلسطینی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہی کیوں نہ چلائی ہو دوسرا حصہ یعنی بی زون جو عزقری اور جغرفیائی اعتبار سے اہم ترین تھا یہ اسرائیل نے اپنے پاس رکھا اور اس طرح اسے مسلمانوں کے اکثریتی علاقے میں بھی یہودی بستیاں آباد کر کے یہاں بھی اپنی اقلیت کو آہستہ آہستہ اکثریت میں بدلنے کا موقع مل گیا اس سے قبل یہودی ان علاقوں میں غیر مسلم اقلیت کی حیثیت سے رہتے تھے مگر اب وہ یہاں مکمل کنٹرول حاصل کر چکے تھے اور تیزی سے نئی کولونیاں تعمیر کر کے دنیا بھر سے پٹے ہوئے یہودیوں کو لالا کر یہاں آباد کر رہی تھے تیسرا حصہ یہودیوں اور فلسطین کی خود مختار آثورٹی کے مشترکہ کنٹرول میں رہنے دیا گیا تھا قرائن سمجھ سکتے ہی کہ اس مشترکہ کنٹرول میں فلسطینی آثورٹی کا اختیار کتنے فیصد ہوگا یوں یہ علاقہ بھی عملاً اسرائیل کے پاس ہے اس طرح سے اولاً تو بی اور سی زون زیادہ وسیع رکھے گئے تھے پھر اے زون میں بھی فلسطین آثورٹی کو برائے نام اختیار دیا گیا اور یوں مسلمانوں کے ان اکثریتی علاقوں پر بھی سہونی اناثر اپنی شیطانی تدبیروں کے ذریعے قابض ہو گئے ان علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یہودیوں نے پہلا کام یہ کیا کہ فلسطینی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا فلسطینی مسلمان رات کو چین سے سوے صبح اٹھے تو انہیں بتایا کہ چند گلیاں پار کرنے کے بعد ان کا زیر انتظام علاقہ قتم ہو جائے گا اور آگے آنے جانے کے لیے یہودی انتظامیہ سے اجازت حاصل کرنی پڑے گی صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک ہی بستی میں تین تین خطے قائم ہیں اور ایک سے دوسرے میں جانے کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے چنانچہ اس علاقے میں صدیوں سے آباد مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ ان میں سے اگر کوئی چند فرلان کا فاصلہ تائی کر کے اپنے کسی عزیز سے ملنے اپنے ہی ملک کے ایک حصے میں جانا چاہتا ہے تو اسے کئی چیک پوسٹوں پر گزرنا پڑتا ہے اور وہاں اپنی شناخت کروانی پڑتی ہے فلسطینی مسلمان گزشتہ نصف صدی اس بیبسی بیچارگی اور جبرو ستم کے عالم میں گزار رہے ہیں آپ اخبارات میں اکثر پڑھتے رہتے ہوں گے کہ اسرائیلی ٹینک فلسطینی مسلمانوں کے علاقے میں گز گئے اس سے مراد اے زون نامی وہ بچا کچھا علاقہ ہے جہاں فلسطینی محصور ہو کر اپنی زندگی کے باقی ماندہ ایام گن کر گزار رہے ہیں اسرائیلی افواج اپنے زیر کنٹرول علاقے بی زون سے نکل کر دندناتے ہوئے اے زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور بیبس فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام سے جب ان کا جی بھر جاتا ہے تو امریکہ کے مطالبے پر وہ اپنے ٹینکس کو واپس اپنے زیر انتظام علاقے میں لے جاتے ہیں اس انقلاع کا ڈھنڈورہ پیٹ کر وہ اپنے خلاف غم و غصے کی لہر کو بھی دبا لیتے ہیں اور اس احسان کے عوض اپنے مطالبات منوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں یہود کا مسخرابن اور رزیل حرکتیں ایسی ہیں جنہوں نے ان کو مردود اور ملعون بنا کر چھوڑا ہے مثلا قرآن شریف میں آتا ہے کہ انہیں حکم ملا تھا کہ یہ ایک آبادی میں اس حالت میں داخل ہوں کہ استغفار کے الفاظ زبان پر جاری ہوں اور اجز و ندامت سے سر جھکائی ہوئے ہوں ان بدبختوں نے یہ کیا کہ استغفار کے الفاظ کو بدل کر کچھ کا کچھ بڑھ بڑھانے لگے اور سر جھکا کر ندامت کے اظہار کے بجائے چوتڑوں کے بل گھی سٹ کر شہر میں داخل ہوئے ایسی کمینہ حرکات کی بنا پر ان پر عذاب نازل ہوتا رہا لیکن اس سے ان کی آنکھیں نہیں کھلیں اور وہ آج بھی اس طرح کی نیچ عادتیں اپنائی ہوئے ہیں مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ اور مغرب ممالک کے دباؤ پر اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کا اتنے مربع کلومیٹر علاقہ قالی کرنے پر تیار ہو گیا ہے ہوتا یوں ہے کہ یہودی گماشتے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں رکھی گئی انٹیں یا دیگر علامات اٹھا کر ایک فٹ پیچھے کر لیتے ہیں اس طرح ایک فٹ کی چاروں طرف پائمائش سے خالی کردہ علاقہ کئی سو گز مربع میل بن جاتا ہے اسے وہ انقلہ سے تعبیر دیتے ہیں بنی اسرائیل کی یہ موزیکہ خیز حرکات زمین والوں سے مخفی ہیں لیکن آسمان میں ایک ایسی ذات ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور وہ ہر چیز کا حساب جلد یا بدیر ضرور لے گا آج کل دو ٹکونوں کی کہانی ہر طرف گردش کر رہی ہے امریکہ اسرائیل اور ظلم ایراق فلسطین اور مظلومیت امریکہ نے ایراق کو اور اسرائیل نے فلسطین کو تختہ مشک بنا رکھا ہے ہر نیاتلو ہونے والا سورج امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جھاگ اڑاتے بیانات کے ساتھ افق سے بلند ہوتا ہے اور اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کے خون بہاتے اقدامات کے مناظر کے ساتھ یہ غروب ہو جاتا ہے امریکہ اور برطانیہ کی زیر سرپرستی سہونیت روز بروز مضبوط ہوتی اور قدم آگے بڑھاتی جا رہی ہے اور ایراق اور فلسطین کے مسلمان اس بھری دنیا میں تنہا ہو کر یہ مظالم سہ رہے ہیں ایک وقت تھا کہ ایراق ساری دنیا اسلام کا پایا تخت تھا اور ہر کلمہ گو کا تحفظ کرتا تھا آج یہ وقت ہے کہ اس پر قون کی پھوار پڑ رہی ہے مگر ساری دنیا میں کہیں سے کسی صاحب ایمان کی آواز کوفہ و بغداد کے مظلموں کے حق میں نہیں اٹھ رہی وہ زمانہ بھی دور نہ تھا جب بیت المقدس مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن تھا مگر یہودیت نے کہیں اسلحہ اور بارود کے زور پر اور کہیں زن اور ذر کے ذریعے اہل اسلام کے دلوں کو ایمانی جذبات کی روشن قندیل کے بجائے شہوانی روجہنات کا متعفن گڑھا بنا دیا ہے چنانچہ حال یہ ہے کہ فلسطینی فیدائین کی طرف سے بے بس ہو کر آخری چارائکار کے طور پر کیے جانے والے فیدائی حملے انہیں ہماقت لگتے ہیں اور یہودیوں کے وحشیانہ اور سنگ دلانہ مظالم کی خبر وہ امریکہ اور یوروپ میں ہونے والی نورا کشتیوں کے نتائج کی طرح سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں روپوش فلسطینی مجاہد رہنماؤں کی چن چن کر شہادت کے باوجود یاسر عرفات کا اپنے دفتر میں اعلانیہ طور پر رہتے ہوئے مکمل طور پر محفوظ رہنا کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے ایسی کہانی جس میں اپنوں کی غداری اور غیروں کی ایاری کی جگر سوز داستان ہے جس میں آنکھوں میں دھول جھونکنے اور سیاہ کو سفید بنانے کی تلسم نمہ ایاری ہے جس میں ضمیر فروشی سے لے کر ملت فروشی کی بدبختی اور ذاتی مفاد کی تکمل کی خاطر اجتماعی مفاد کے خون کی علمناک سوداگری ہے اسرائیلیوں نے بیروچ سے عراق تک کسی فلسطینی مجاہد رہنما کو نہیں بخشا تھا مگر یاسر عرفات ان کے گھیرے میں یہودی اہلیہ کے ساتھ پورا من اور قائدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے مقصوص انداز میں باندھی گئے رومال کی چمک دمک کم ہوتی ہے نہ ان کے لہجے کی گھنگرج میں فرقاتا ہے عالمی طاقتوں نے فلسطین کا خون بہانے کے لیے جو کلھاڑی بنا رکھی تھی اس کے لیے ایسا مناسب دستا چنا ہے جو دیر تک کام دیتا رہے گا اس پر جو فرضی حملے ہوتے ہیں ان کے بارے میں دنیا والوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ موٹ سے آنکھ مچولی نہیں سدھائیوے بھالو کی نورہ کشتی ہے محمد بسام نجیب الترفین فلسطینی عرب تھا گورا چٹا سرخ و سفید صحت من جسم لمبا قد زبان کا کھرا ہاتھ کا کھلا اور دل کا کشادہ اس کے عالی تعلیم یافتہ عربی عدب کا دل دادا اور جہاد سے دلی رغبت رکھنے کے سبب میری اس سے گاہے گاہے ملاقات رہتی تھی وہ میری عجمی عربی سے اور میں اس کی عربین اردو سے لطف اندوز ہوتا اور میں فلسطین کو اس کی حقیقت بھی آنکھوں کی مدد سے دیکھنا چاہتا تھا لہذا فلسطینی فیدائی کی تحریک کے پسے منظر اور پیش منظر ان کی قربانیوں کی تفصیلات فلسطین کے مختلف شہروں اور مشہور تاریخی مقامات کے نام اور یہودیوں کی نفسانیات کو جاننے کے لیے کریت کریت کر اس سے سوالات کرتا اور وہ دل جمعی اور توجہ سے اپنی پرم مغز اور ذہانت آمیز گفتگو کے ذریعے میرے شوق اور تجسس کی تسکین کرتا رہتا اور اس گفتگو کا سب سے دلچسپ مرحلہ وہ ہوتا جب میرے کسی سوال سے اس کی آنکھوں میں چمک اپھر آتی اور وہ کانوں کو بھانے والی آواز میں عربی سے اردو پر اتر آتا تاکہ تفہیم میں کوئی قصر نہ رہ جائے جب میں اس کی آنکھوں کو خاص انداز میں سکڑتے اور پھر اُبھرتی چمک کے ساتھ پھیلتے دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ اب مجھے اس کی مقصود تلفز اور دلچسپ لہجے میں بولی گئی اردو سننے کو ملے گی اور میں اس وقت تک اس کے دلکش سوتی توازن سے محضوظ ہوتا ایک دن میں نے اسے ایک ایسا سوال پوچھا جسے عرصے سے نوک زبان پر لاتے ہوئے مجھے ہجاب مانے ہو جاتا میں ہچکی چاہتا تھا کہ کہیں شہدہ کی قربانیوں کی بے حرمتی نہ ہو جائے یوں تو میرے پاس اس اشکال کی کئی نظریاتی جواب تھے اور مجھے ان کے درست ہونے پر یقین تھا لیکن میں مجہدین کے حملوں اور ان کے رد عمل کے بارے میں فلسطینی مسلمانوں کا نظریہ خود ان کی زبان سے سننا چاہتا تھا میری توقع کے مطابق اس کی خوبصورت گہری آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بھنچ گئیں پھر ان میں مجھے وہ جمکتلو ہوتی نظر آئی جو کسی اچھے سوال پر اس کی اندرونی مسررت کی علامات ہوتی ہیں وہ آگے جھک کر گویا ہوا شہدت کا یہ راستہ ہم نے خود چھنا ہے خوبصورت سمجھ کر اور ہر پہلو پر غور کر کے دراصل اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چاران نہیں رہ گیا تھا اندرونی طور پر ہم میں جاسوسوں اور ذر خرید ایجنٹوں کی بھرمار تھی باہر سے کسی مدد کا پہنچنا محال تھا سو ہم نے دو فیصلے کیے ایک تو یہ کہ اصلاح احوال کی مہم شروع کی جائے بے دینی اور ازباب سے تہی دامنی جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو زلت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور مکمل شکست جلد ہی آ مسلط ہوتی ہے سو ہم نے نوجوانوں میں دینداری کی طرف رجوع کی مہم چلانے شروع کی اور اس کے اچھے نتائج نکلے اور جلد ہی نمازیوں کی صفوں میں نوجوان چہرے دکھائی دینے لگے نئی نسل کا زیادہ وقت فٹ پاتوں اور قہوہ خانوں کے بجائے اسلاحی حلقوں اور مساجد کی سیڑھیوں میں گزرنے لگا ان میں اپنے آپ کو پہچاننے کا شعور اور تجسس پیدا ہوا اور جب دین سے تعلق نے ان کی روحانی تسکین کا سامان کیا تو ان کی زندگیوں کا رخ بدلنے لگا ہمارا دوسرا کام اپنے محدود وسائل میں دشمن کے مقابلے کی تدابیر سوچنا تھا اسلاحی محنت کے سبب ہمارے نوجوانوں میں اقابی روح پیدا ہو گئی اور ان کا جذبہ شہادت کفر کی ناقابل شکست برتری میں درادیں ڈالنے کو بے چین تھا اس سے قبل کم وسائل اور محدود نفری کے ذریعے دشمن سے مقابلے کے لیے گوریلا جنگ کا تصور پایا جاتا تھا ہمارے لیے وہ بھی ممکن نہ رہی تھی لیکن ہم ناممکن کو ممکن بنانے کی تدبیر سوچتے رہے یہاں تک کہ مظلوموں کے رب نے ہمیں جانباز حملوں کا راستہ سمجھایا اس میں ہمارے سلکتے جذبوں کی تسکین بھی تھی اور ہمارے دشمن کے لیے موت کا پیغام بھی یہودیت نے آج تک اپنی حرام دولت اور شیطانی ذہنیت کے سبب صرف ہمیں نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں تمام انسانوں کو بہت ستایا ہے لیکن فدائی کا رویہوں نے ان کی ساری ابلیسیت کا تانہ بانہ بکھیر کر رکھ دیا ہے ان کے شیطانی دماغوں کو اپنی ایاری پر فخر تھا اور وہ اس کا برملہ اظہار کرتے تھے اور اپنے دوزقی ساتھیوں ہندووں کو اپنے تجربات سے مدد دیتے تھے مگر بمبار حملوں نے ان کی سٹی گم کر دی تھی ان کے دھنگ ٹینکس کو اس سے اتنا زیادہ زبردست شاک لگا تھا کہ وہ حقہ بکہ رہ گئے ہمارا یہ ہتیار ایسا ناقابل شکست ہے کہ ان کے سامنے یہودیوں کے محلق کیمیائی اور حیاتیائی ہتیار بھی ناکہ رہے ہیں اب میں آپ کے اصل سوال کی طرف آتا ہوں عام مسلمان ہمارے حملوں کی کامیابی کی خبر سن کر خوش ہوتے ہیں لیکن اس اندیشے سے دل محسوس کر رہ جاتا ہے کہ اب وحش اسرائیلی شہری آبادی کو نشانہ بنائیں گے اور نہتے مسلمان زخمی معذور یا شہید ہوں گے جو زندہ بچیں گے ان کا سہارا چھن چکا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بلڈوز کیا جا چکا ہوگا یہ باتیں بظاہر ایسی ہیں کہ ہر کلمہ گو مسلمان ان سے غمگین و رنجیدہ ہوتا ہے لیکن ہمارے بھائیوں کو یہ حقیقت جاننی چاہیے کہ تحریک انتفاضہ شروع ہونے سے قبل ہمارے بے سرو سامانی کے سبب فریقین کی جانی نقصان کا تناسب ایک یہودی کے مقابلے میں دس مسلمان کا ہوتا ہے جسے یہودی میڈیا فخر سے بیان کرتا ہے اس عرصے میں بے شمار مسلمانوں نے مظلومیت کی حالت میں جان دی جب سے انتفاضہ شروع ہوئی ہے یہ تناسب کم ہو کر ایک اور تین پر آ گیا ہے اب تین مسلمانوں کی جان لینے پر یہودیوں کو اپنی ایک لاش اٹھانی پڑتی ہے ہر طرح کے وسائل سے مالا مال یہودیوں کے مقابلے میں یہ تناسب اتنا ناقابل رشک بھی نہیں مگر یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم اپنا نقصان ایک تیہائی تک لا کر یہودیوں کے نقصان میں مسلسل اضافہ کرتے جا رہے ہیں دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ہم سے ہمارا وطن گھر بار مال و ازباب اور جان و آبرو تو چھین ہی گئی تھی اور یہودی ہمیں لاشوں کا تحفہ دے کر فلسطین ہتیانے پر تلے ہوئے ہیں اب ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہودیت کو چرکہ لگا کر اس دنیا سے جائیں یا ان کے گھاؤ سہتے سہتے جانتے سو ہم نے خوب سوچ سمجھ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا اس لیے بسام کی گہری آنکھوں میں خوبصورت چمک مزید روشن ہو گئی اور وہ اپنے مقصوص لہجے میں اپنی بات میں وزن ڈال کر بولا اس واسطے آپ لوگ ہم سے آنسوبوں کے ذریعے ہمدردی نہ کیا کریں ہم نے یہ راستہ خود منتخب کیا ہے اور اس پر اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک یہودیت کے سر سے ناپاک منصوبوں کا خمار اتر نہیں جاتا بسام کی گفتگو نے مجھ پر سہر تاری کر دیا تھا تحریق انتفاضہ کے دوسرے مرحلے کے دو سال مکمل ہونے پر میں نے فلسطینی شہدہ اور اسرائیلی مرداروں کا معازنہ کیا تو مجھے اس کے دھیمے لہجے میں کی گئی وہ پور اعتماد باتیں یاد آگئیں جو اس نے میرے اس سوال کے جواب میں کہی تھی جو اکثر لوگوں کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے کہ فلسطینی جانبازوں کے حملوں کے جواب میں بلاخر نقصان مسلمانوں کو ہی اٹھانا پڑتا ہے پھر ان سے کیا فائدہ دراصل یہ یہودیت کے تسلط کو چیلنج کرنے کا آخری حربہ ہے جو کہ بے بسی کی موت سے بدرجہ بہتر ہے عزت کی زندگی ممکن نہ ہو تو شہادت والی موت سے بڑھ کر سعادت والی کوئی چیز نہیں پھر اس سے یہودی معاشیت کو زبردست نقصان پہنچتا ہے اور یہودیوں کی جان ان کی مال میں اٹھکی ہوتی ہے نیز تحریک انتفاضہ سے قبل دنیا بھر کے یہودیوں کی مقبوضہ فلسطین کی طرف نقل مکانی میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا تھا اور ہر چھ مہینے بعد نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کا اعلان ہو جاتا تھا اب نہ صرف یہ کہ یہ سلسلہ رک گیا ہے اور موت کے خوف سے ادموے یہودی سابقہ آبادیوں کے گرد حفاظتی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں بلکہ عرض معود میں سکونت ان کے لیے ایسا ڈراؤنا خواب بن گیا ہے جس کی دہشت سے وہ اسرائیلی حکومت کی ترغیبات کے باوجود ترک سکونت کر کے اپنے سابقہ ممالک کو واپس جا رہے ہیں اور اس بات پر شکر آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض فلسطین پر آباد ہونے کے بعد جذبات میں آ کر اپنے سابقہ ملکوں کے پاسپورٹ پھاڑے نہ تھے سچ یہ ہے کہ بسام جیسے نوجوانوں نے امریکہ اور اسرائیل جیسی خونخور طاقتوں کو نتھ ڈال رکھی ہے اور امت مسلمہ اگر ان بے وسائل مسلمانوں کی طرف سے غفلت چھوڑ دے تو وہ اس نتھ کو ناک کی رسی بنا کر یہودیت کی کانی بھینس کو بہت دور تک ہان کر لے جا سکتے ہیں موسیقی